اسلام علیکم ناظرین میں آپ سب کی میزبان سمیرہ خان آپ سب کا اس اخبال کرتی ہوں ہی جس ون نیوز چینل پر آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر کی ایک راجنیتک سازش ہے پردھان منتری نریندر مودی جی کو اگر کسی ایک نیتا سے ڈر لگتا ہے تو وہ نیتا ارونت کے جریوال ہے دو سال میں دو سال میں جب سے اس کیس کا انویسٹیگیشن چل رہا ہے دو سال میں ایک روپے کی بھی ریکاوری نا ای ڈی نا سی بی آئی کر پائی ہے پانچ سو سے زیادہ افسر اس کیس میں لگے ہوئے تھے ہزار سے زیادہ ریڈز ہوئے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے گھر منتریوں کے گھر ان کے آفیسز میں ہر جگہ ریڈ ہوئی لیکن اس کے باوجود ایک روپے آج تک نہیں ملا ہے تو آج لوکصبہ کا چناو اناؤنس ہونے کے بعد اروند کے جریوال کا ارسٹ ایک راجنیتک سازش ہے لیکن میں پردھان منتری نریند موتی جی کو کہنا چاہتی ہوں کہ اروند کے جریوال صرف ایک انسان نہیں ہے اروند کے جریوال ایک وچار ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک اروند کے جریوال کو گرفتار کر کے آپ اس وچار کو ختم کر سکتے ہو تو آپ کو غلط لگتا ہے اروند کے جریوال جی دلی کے مکہ منتری تھے ڈلی کے مکہ منتری ہیں اور ڈلی کے مکہ منتری رہیں گے ہم نے شروع سے سپشٹ کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو اروند کے جریوال جی جیل سے سرکار چلائیں گے کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے جو انہیں جیل سے سرکار چلانے سے پروہیبٹ کرتا ہے ان کا کوئی کنوکشن نہیں ہوا ہے وہی دلی کے مکہ منتری رہیں گے یہ لڑائی چلٹی رہیں گے یعنی کی مکہ منتری اپنے پچ سے استیفانی دیں گے یہ آپ نے کلیر کر دیا ہے اروند کے جریوال جی دلی کے مکہ منتری ہیں اور دلی کے مکہ منتری رہیں گے یہ بلکل صاف ہے اور یہ بلکل سپشٹ ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں ہے ہم بلکل سپریم کورٹ ہم نے کیس فائل کر دیا ہے اروند کے جریوال کے ارسٹ کو کوش کرنے کا کیس سپریم کورٹ میں فائل کر دیا ہے ابھی اس کی ارجنٹ مینشننگ کے لیے ہمارے وقیل سپریم کورٹ جا رہے ہیں ہم یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ آج آپ کو ہی اس کیس کی سنوائی ہوئے